بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزیز دوستوں قرآن پاک کی واحد وہ صورت ہے جو اللہ تعالیٰ سے لڑتی ہے اور اس کے حیرت انگیز فائدے جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے اور اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں گے اس لیے میں جو پڑھ رہی ہوں اسے آپ نے غور سے سننا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں تیس آیات کی ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کے لیے اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرتی رہے گی جب تک اس شخص کو بخش نہ دیا جائے گا وہ صورت صور ملک ہے حضرت عمر بن مروہ رحمت اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی کو قبر میں دفن کیا گیا تو اس کی جانب تیس آیات والی ایک صورت بھی حاضر ہو کر کھڑی ہو گئی جو اس کے حق میں لڑنے لگی جب ہم نے واپس آ کر قرآن میں تیس آیات والی صورت تلاش کی تو وہ صورت ملک تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ میں سے کسی ایک نے دوران سفر لاعلمی میں ایک قبر کے اوپر اپنا خیمہ نصب کر دیا آپ کے صحابی کو یہ علم نہ ہو سکا کہ اس جگہ کسی کی قبر ہے اچانک اس قبر میں سے کسی انسان کی سور ملک پڑھنے کی آواز آنے لگی یہاں تک کہ صورت ختم ہو گئی واپسی پر اس صحابہ نے تمام واقعات کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کرتے ہوئے ارز کیا کہ میں نے لاعلمی کی بنا پر اپنا خیمہ ایک قبر پر نصب کر دیا اچانک مجھے کسی انسان کی سور ملک پڑھنے کی آواز آنے لگی یہاں تک کہ اس نے سورت ملک پوری پر ڈالی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سورت عذاب روکنے والی اور قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے سورت ملکی آیت نمبر تیرہ اور چودہ کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب مکہ میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ کر عبادت کرتے تھے جب اپنے ازہاب کے ساتھ نماز پڑھتے تو اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت فرماتے جب مشرق سنتے تو قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہتے تب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا وَلَا تَجْهَرْ بِسْغَلَا تِكْ کہ زیادہ اونچی آواز سے قرآن نہ پڑھا کریں کیونکہ مشرق آپ کو اور قرآن مجید کو گالیاں دے وَلَا تَخَوْفَتْ بِهَا اور نہ ہی نیچے آواز سے پڑھیں کہ آپ کے اپنے ساتھی بھی قرآن کی آواز نہ سن سکیں بلکہ وَبْتَغُوْ بَيْنَذَا لِكَ سَبِيلَا درمیانی آواز سے قرآن پڑھا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہری وَبَاطْنی باتوں کو جاننے والا ہے وہ تو سینوں کے بھید جاننے والا ہے وہی نہ جانیں جس نے تمہیں پیدا کیا اور وہ باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی سے کہا میں تجھے ایک ایسی حدیث حدیہ نہ کروں جس سے تُو خوش ہو جائے اس آدمی نے کہا کیوں نہیں ضرور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سورے ملک خود بھی پڑھیں اور اپنے اہل و آیال اور گھر کے تمام بچوں حتیٰ کہ اپنے پڑوسیوں کو بھی پڑھنا سکھاؤ اس لیے کہ وہ قیامت کے روز عذاب سے نجات دلانے اور جھگڑا کرنے والی ہے قیامت کے روز پڑھنے والوں کی بخشش کے لیے اپنے رب سے جھگڑا کرے گی اور اس لیے جہنم کے عذاب سے نجات طلب کرے گی نئے سورے ملک پڑھنے والوں کو عذاب قبر سے بھی بچائے گی تو آپ بھی کوشش کر کے روز آنا سورے ملک سونے سے پہلے ضرور پڑھا کریں کیونکہ سونے سے پہلے اگر سورے ملک پڑھ لی جائے اور خدا نہ خواستہ اس کی اسی رات بیت ہو جاتی ہے تو یہ سورت واحد سورت ہے جو اللہ تعالیٰ سے لڑتی ہے کہ میرے اس بندے کی بخشش کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین